میں خود آج کمرہ عدالت میں موجود تھا اور ایک عدالت میں نہیں دو تین عدالتوں میں میں گیا بکوز میں دیکھنا چاہ رہا تھا خود کے کیا محول ہوتا ہے تو میں آج جو مجھے لگا مجھے ایسا لگا کہ ڈیلیبریٹی ایک اٹیمٹ ہے محول کو خراب کرنے کی بوتل پھینکی گئی پھر وہاں پر اطارت صاحب کی موجودگی اس سے پہلے جس طرح کمرہ عدالت کو بند کیا گیا وہاں پر جو ایک رج تھا وہاں پر خواتین کو دھکے پڑ رہے تھے وہاں پر وکیلوں کو دھکے پڑ رہے تھے اطارت صاحب اپنے پورے گارڈز کے ساتھ وہاں پر موجود تھے نعرے بازی ہوئی اور ابھی تو وہ یہ فرما رہے تھے کہ ہم وولنٹریلی باہر نکل آئے لیکن اگر وہ باہر نہ نکلتے تو وہاں پر ایک سین کیریٹ ہو جاتا تو فخر یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں یہ تو الیکشنز کی طرف ہم نے جانا ہے لیکن یہ اتنی زیادہ ٹینشن یہ مجھے تو there is a method to this madness مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی کچھ اور یہ تو ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہم پر رحم کرے جی بہت شکریہ سمی صاحب آپ کو یاد ہوگا وزیر داکلہ رانہ صلی اللہ صاحب کی ایک statement آئی تھی کہ الیکشن کھونی ہوں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور جس طرح سے آج عدالت کے سامنے اور عدالت کے اندر صورتحال کو بڑھایا چڑھائے گیا اور وہاں پہ اشتہال انگیزی کی گئی یہ جو بوتل دیکھنے کا عمل جو تھا یہ بقاعدہ ایک منصوبے کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اس کا دنیا دی مقصد ہی یہی تھا کہ اگر وہ بوتل تحریک انصاف کے چیئرمن کو لگ جاتی تو یقیناً وہاں پہ پھر ایک اشتہال انگیزی ہو جاتی اور کافی جو ہے صورتحال خراب ہو سکتی تھی اور مقصد بھی کچھ ایسے ہی لگتا تھا کیونکہ وہاں پر عدالت صاحب کا جانا اور پھر وہاں پہ جس طرح سے آپ نے چند رہو میں ان کی بیانات سنے ہوں گے ان کے اندر ایک بے سبرہ پن اور ان کے جو سوالات ہیں کہ وہ کیوں باہر پھر رہے ہیں ابھی تک انگر کیوں نہیں ہوئے اور یہ گرفتاری کیوں نہیں ہوئی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ فرسٹریشن کو شو کرتی ہیں اور اب وہ عملی طور پر ایک ایسا محل بنانے کوش کر رہے تھے کہ تاکہ وہاں پہ تصادم ہو جائے اور اسی اصنا میں جس طرح سے چیئرمن تحریک انصاف جو ہیں وہ پہلے بتا چکے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور حال یہاں دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاہور کی عدالت ہو یا کسی ملک کی کسی اور جگہ پہ عدالت ہو خاص طور پر ڈسٹرک سپورٹس کے اندر جہاں پر گولی چلنے کے واقعات ہوئے ہیں اور جو پیشی پہ آئے لوگ جو تھے ان کے اوپر قاتلانہ حملے ہوئے ہیں یہ ایک بہت سیریس معاملہ ہے اور جس طرح صدیق ساجد کہہ رہے تھے ہمیں تحمل کا مظاہرہ دکھانا ہوگا کیونکہ آئندہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اور الیکشنز کے موقع کے اوپر اس طرح کے محول کو اگر آپ بنائیں گے تو پھر صورتحال بہت زیادہ خراب ہو سکتی ہے ٹھیک ہے پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری جو ہے وہ پاکستان کی ایکسپورٹ میں ایڈیشنل اضافہ کر سکتی ہے اگلے تین سالوں کے لئے کیونکہ آئی ٹی اور باقی جو تین سیکٹرز ہیں ان تین سیکٹروں میں آئی ٹی میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہ شکٹم میں آپ کو گین دے سکتی ہے جو پاکستان کی نیل ہے اس وقت آئی ٹی کو تو پہلے بھی اس سے پہلے والی گھنتے ہیں اور اس سے پہلے بھی لوگ ڈیفائن کرتے آئے کہ جی آئی ٹی سے بہت چینج آ جائے گا کیا وہ ایمپیکٹ ہوا آئی ٹی انڈسٹری کے اوپر جو ہم سمجھتے تھے اور چاہتے تھے پاکستان کی ایکسپورٹس اتنی ہو جائیں گی کہ پاکستان کے سارے مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گی وہ تو نہیں ہوا آپ کے جو پولیسیز ہیں وہ کانفلکٹ ہو رہا ہے کیا ہم نے ایسی پولیسیز رکھی میں کہ گوگل مجبور ہو یہاں پہ آفیس کھننے میں پولیسیز کے تحت کرنا ہوگا دو سے تین مہینے چار مہینے میں خود بخود آفیسیز سٹارٹ کریں گے جو آپ کے ملک آٹی کا انٹرپنیور ہے سو ملین ڈالر تو وہ بھاری اکاؤنٹ روک لیتا ہے آپ اس کو موٹیویٹ کر کے اس کو پھر فوکس کریں اس پہ انسینٹیف کریں وہ آپ کو ہنڈرڈ آئے گا تو آپ کا فائیو ٹائمز انکریز ہو جائے گی فورٹ ٹیکسٹائل میں ہم کیا کرتے ہیں ہم اٹھاتے ہیں باہر کے کسی برینڈ کے لئے ٹی شٹ یہاں بناتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں اب آئی ٹی کے بعد اگر آپ اپنا برینڈ بنا کے لوگوں وہاں پہ بیچیں گے چاہے بی ٹو بی بیچیں چاہے بی ٹو سی بیچیں یہ پوسیبل ہے پاکستان کی جو ایکسپورٹ میں یہ تیس ارب ڈالر سے زیادہ کے اضافہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے